بسم اللہ الرحمن الرحیم زیابتیز کے مریضوں کو اپنے جسم کے لیے مناسب غزائی نظام کو جاننے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں جس کے سنت پر بھیانک نتائج مرتب ہوتے ہیں زیابتیز کے مریضوں سے متعلق ایک متعلق میں اس مرض کو قابو رکھنے کا نسخہ سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شام کے وقت ایک انڈا عبال کر اس کا چھلکہ اتار دیں اس کے بعد انڈے کو ایک برتن میں رکھ کر اس میں سیب کا اتنا سرکہ ڈالیں انڈا اس میں مکمل ڈوب جائے رات بھر انڈے کو سرکے میں ڈوبارینے دیں اور پھر صبح اس سرکے سے نکال کر کھائیں اور ساتھ نیم گرم پانی پییں اس عمل کو خون میں شکر کی مقدار کو قابو میں لانے تک روزانہ دوراتے رہیں طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم کو پروٹین کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈے میں پروٹین کی بمقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ انڈے میں بھی اچھی چکنائی موجود ہوتی ہے جو دل کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ ابلے ہوئے انڈے میں وہ تمام ضروری ویٹامنز بھی شامل ہوتے ہیں جو آنکھوں کی حفاظت اور ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں معاون ہوتے ہیں اس لئے انڈہ کھانے سے ضرورتیس کے مرض میں بھوک کا احساس نہیں رہتا جبکہ جدید تحقیقی مطالعہ کے مطابق سیب کا سرکہ خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتا ہے ماظرین انڈے اور سرکے سے شکر کا علاج امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کر لیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملے گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ